سلام علیکم ناظرین ابھی چلیں گے پاکستان دو دن پہلے ایک لیڈی ڈاکٹر کو قتل کر دیا گیا تھا اور ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ پکڑے گئی ہیں اسی سب سے بیرو چیف ہے پاکستان سے جی سر کیا ایک رپورٹ ہے جی ڈی آئی جی انیسٹیگیشن شارک جمال صاحب نے ایک پیس کانفرس کاریج کیا تھا تو دشتہ آرات کو شام کے ٹائم تو اس میں نے بتایا تھا کہ ہم نے فوری طور کے اپر اپنے ٹیم کو متعلق کیا تھا اور دیو فینسنگ اور فون کے رکارڈ اور کیمرے کی مدد سے ہم نے ڈاکٹر خولا احمد خان کی تو کاتل تھے اس کو گرفتار کر دیا تو انہوں نے ان کو پیچ کیا تھا موپر کپڑا ڈالا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم مدید اس کے نام اور چیرے ابھی آپ کو نہیں بتا سکتے لیکن یہ ہم آپ کو شورت سے دیتے ہیں کہ یہ ہی وہ کاتل ہے جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو فون سیندے ہوئے گوری مارکہ کاتل کیا تھا لیکن بڑی جلدی یہ پلیس کا یہ بڑا کارناب ہے کہ بڑی جلدی پکڑا ہے جی بہت جلدی جی بہت جلدی کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی لکر کیا تھا کہ ڈی اچھے کے اندر ایک سکیورٹی کیمرہ جات ان کے اپر ایک سسٹم لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے اپنا سسٹم لگا ہے کہ اپنا سکیورٹی کا سسٹم ہے وہ کبھی وہ ایکٹیو ہے تو پولیس نے سب سے پہلے جو کیمرہ جات لگے ہوئے تھے ان کی فوٹوج کو اپنے قبضے میں لیا تھا اس کے بعد جو جیو افینسی کی گئی تھی تو وہ کہہ رہے سے کہ ہم انشاءاللہ ایک سے دو روز میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پولیس نے کہا تھا کہ ہم دو روز کے اندر ادر انشاءاللہ کسی منتقی مقام تک پہن جائیں گے تو پہلے روز نے دی کال گزشتہ جو پیس کانفرس کی تھی شام میں اس میں اس میں نے یہ پتایا ہے کہ ہم لے دکٹر خولا احمد کے جو کاتلہر کو گرفتار کر دیا ہم نے یہ تفتیر چاہتے ہیں کترے لوگ ہیں جو پکڑے کی ہیں سر دو افراد ہیں جی دو افراد ہے ایک کی عمر باتیس سال ہے اور ایک کی عمر ستائیس سال ہے تو یہ وان ٹو فائف پر جو فوٹیس کے مطابق یہ دونوں افراد یہی تھے جل کو پکڑا کے ہے تو ابھی جب ہماری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید مقام مولد ریوکیشنل کر کے تو پھر آپ کو انشاءاللہ ان کے باقی رفتار سے بھی جل دکاہ کر دیں گے بہت شکریہ سار پھر انشاءاللہ آپ سے رابتا رہے گا بہت شکریہ نادین ابھی جیسا کہ بتایا آپ دونوں قاتل کی رفتار کر لیے گئے ہیں ابھی ایک دو دن میں پتا چلے گا کون لوگ ہیں اور کیا مقصد تھا ان کا ملیں گے گے پروگرام ماری چینل کو سبسکرائب پر انہیں ملز ٹی وی انٹرنیشنل کو اپنا کیا رکھیں اللہ